باز کلام ایسے پڑھے گئے جنہاں دی سمجھ نہیں آئی جو انہاں دا مطلب کیا ہے لیکن احتیاط دی ضرورت ہے ہر جملے دے سبحان اللہ نہیں آکیا بہتا ہے مجلس دندر آؤ کلام کو سنو سمجھو وال سبحان اللہ کو باز ایسے شیر پڑھے گئے جنہاں دی کوئی نہ ردیف ہے نہ کوئی کافیہ ہے نہ کلام کوئی ڈھب ہے بھی ڈھب کلام یہ بستے پریلوی صاحب فرمائے کچھ نات کے طبقے کا عالم ہی نرالہ ہے کچھ نات کے طبقے کا عالم ہی نرالہ ہے سکتے میں پڑی ہے عقل چکر میں گمہ آیا تیبہ کے سوا سبباب پانوالے فلا ہوں گے دیکھو گے چمن والوں جب اہد خیزہ آیا پتکئی کی پڑھے لکھی حضراتی بیٹھن مجمع دندر زوکی لٹھا میں دے ایمانی لٹھا میں دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بابرکت ذکر دی میں فیلے ہی دے کئی بندے ہی میں بیٹھن جو میں بتاو رہے مزاق آیا بیٹھن میں ہر در گسراخہ ہوں کیا گول رہے ہیں کیا کھڑوں جلے گھارے کیوں یہ پہلے کی بیٹھن انہوں نات خانی تھی نہیں پیئے نات پڑھتا بیورو کف شبلی بیٹھن اللہ علیہ وسلم میں دیتا بیٹھا مجمع دندر یہ بس تھے پہلے ٹریننگ دی ضرورت ہے تربیہ دی ضرورت ہے آج یہ دنیا دنیا اسلام میں چون بندے تھا جنادہ ہا حضرت اللہ مولانا خادم اسے رضی صاحب رحمت اللہ علیہ جنہاں ساری زندگی حضورت عدب سے اور ایسا عاشقہ نے رسول کو ترس لیتے نوجوان ینگ تب کے دے بالا کے للا جڑے پچے دی زبانی اجا جنبے شنا کرے نہیں پیئے تو تلی ضرورت نہیں او باروی لبیک یا رسول اللہ پڑھ دے سبان اللہ سبان اللہ تسائی تا تھوڑی دیر بستے آئے عدب دی محفیلے محبت دی محفیلے تھوڑی دیر در کم از کم احترام نال بہو کی ہو حیابی پتہ نہیں کتنا پیدا لیسے سرکارِ دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو اٹھا ایک بندے نجھے کو وہ نصیحت کڑا کرے حیاب دیو تے یعنی حیاب کر حیاب دی تبلیغ کڑا کرے سرکار نے فرمایا دا ہو یہ کو چھوڑ یعنی حیاب دی تبلیغ ہی نہ کر ایک چھوڑ دے آپ نے فرمایا حیاب ایمان دے بچھو ہے اگر ایمان ہو بھی آتا حیاب ہو بھی آتا اور حدیث پاک جہاں نبی سے فرمائے ایمان تے حیاء ہے تو ہے ساتھی ہے جہ دے جہاں کھڑے اندھے جیمان کھڑے جرلے حیاء اکست ہی وجہ ایمانی اکست ہی وجہ اور یہ بھی حدیث پاک ہے اللہ جن کو حلاق کرنا چاہے سب تُو پہلے حیاء چھکی حیاء ختم تھی والے یعنی ہونے یہ پتہ ہے جو یہ حضور تے ذکر دی میں پہلے سرکار دنا گھن دے پھنے یا حدیث پڑھ دے پھنے یا قرآن دے کلاوہ تھی نہیں بھی ہے عدب احترام آپ بھائیتنا کروں جو فراست کافر فراست گستاخ تے بے عدب پریشان تھی ون جو حضور دے غلام اپنے نبیدہ کتنے عدب کرے یمن دے اندھر ایک عالم عربی دے اندھر تقریر کیا کرے دے وہ دی تقریر نیٹ دوتے موجودے یوٹیوب دے بھی ہے فیس بوک دے بھی ہے وَذَيْا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّ دِمَانَا سَارِ خُون سَارِ جَانَا سَارِ مَال سَارِ حِزْتَان سَبْكُ جِدْ تُحَارِ عِزَّتِ تُقُرْبَان سبحان اللہ بلکہ وَذَيْتِ قیامت وَلَجْهَا رَسَارِ خُون جَدْ تُحَارِ عِزَّتِ خَاتِر وَهَئِ وَجَنَا سَارِ دَارُ سَارِ حَوَیْلَا جِدْهَا فِرَان تھی وَجَن قیامت علی جہاڑِ اِن قَوَهِ بِسَنْ جُوَسَ اَنَّ مُحْبَتَ تَرَان سَلَّ اللَّهُ عَلَهِ وَالْحِوَ سَلَّ تُسَدَئِ مَحْفِلِ اَتْقَل مَادَا يَا بِيْتَوَئِ ہر بندہ ہی کو یعنی مَاِتْتَهَرِ بنَّا كُلِتْتَهَ اَتْتَرَامَ لَا حُضُورتِ شَانْ سُنُدَهَ بِيْتَن لیکن منافقانہ طریقہ ہوتے اچھا طریقہ نہیں ہوتا رات وقت رات دی گھڑی ہے وہاں دھارج بیٹھے رہے ہیں یہ بہر دی کوئی حویلی نہیں سدھار کے اندر بیٹھے رہے ہیں یہ باستے ادب احترامنا بس میں کوئی لنگوی چوڑی تقریب بھی کرنی اگر میں ادب دوتے بولا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی سیند سکے سوت رہے ہیں انہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کروایا سرکار نے حضور فرمایا نفل نماز حضور شروع کی تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد پکرد حضور نے اپنے برابر کھڑا دیتا سرکار نے برابر کھڑا کی تا کہ میرے برابر کھڑ دے نماز پر لیکن جڑے میں نے سرکار نماز چلے کے آپ نے نماز شروع کر دیتی نماز بھی تنہائی دے میں جائی تنہا ہی یہ دکلے کے لے پڑھ دے پیانے جماعت دی صورت نہ ہی حضرت عباس جلے بچھا سرکار نماز پڑھ دے پھن آپ پیچھا جلے گے حضور نے برابر نہیں کھڑے حالانکہ حکم آپ برابر کھڑ دے نماز پڑھو آپ پیچھا جلے ایک حدیث جاندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہاتھ مبارک دوران نماز پیچھا گھنگے نماز ہی پڑھ دے کھڑیں حضور ہاتھ ہی پیچھا گھنگے حضرت عباس کو پکڑ دے آپ نے برابر کھڑا کی تا آپ نے جلے نماز پڑھ کی دی فرمائے کیلئی شاہدے گروہ کیا میں نے بار بار آدھا رہا کہ تم میرے برابر کھڑ دے نماز پڑھ میں نے آڈر نہیں تھے حکم نہیں تھے انہاں فرمایا یا رسول اللہ تو سنس زیادہ عزت والے ہوئے زیادہ بزرگی والے ہوئے حبیب اللہ ہوئے میری کیا جرہ دے کہ میں تو برابر کھڑ دے نماز پڑھ سرکار نے جنلیٹا کے ایمیلہ اتنا عدب کی دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم آتہ الحکمہ دا یا اللہی قبعی دنائیت آخر یعنی دنہ ہونا بھی ہوئے جنہاں حضورت عدب پر ہے سنہ حدیبیہ دے موقع دے یہ تاں صحابہ کرام کو پانی ختم تھی گیا الصحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم او صحابہ جنہاں کو سرکار نال پیر پڑھا محبت ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام مسلک جن کا تھا توافع روخ زیبا کرنا سلہ حدیبیہ دے موقع دے جی تھا سرکار نے ہاتھ پر درج رکھیا دے پنجے ہوں لے جو کانی صحابہ فرمیدے اللہ صحابہ فرمیدے اللہ لانہ اے رسال اللہ لانہ اے خلاف لانہ اے حیدری مصطفیٰ مصطفیٰ صحابہ فرمیدے اللہ بندہ ہدا ہے پانی کافی ہاں لیکن او جاہاں نے ہفاں پندھرہ ہفاں بندہ ہے راج راج دے پانی پی تو سے مشک این بھڑے اسے سلہ حدیبیہ دے موقع دے جہاں دستا غیز لکھی گئی جن دے اے میری آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک محمد رسول اللہ لکھا گیا مشرقین مدتہ کفار مدتہ رجل نے اپڑھا اموہدے کو پڑھا انہا کیا ساتھ تو اگو رسول اللہ نہیں منے دیں تو سا رسول اللہ کو پٹھو تو سا لکھو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا کیا سی رسول اللہ کو پٹھو مسلم شریف دی حدیث ہے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضاء شیرِ خدا مشکل گوشا بانوِ آقاد دارِ حل آتا مرتضاء مشکل گوشا شیرِ خدا کو حکم لیتا سرکار نے فرمایا انہوں پٹھاڑے رسول اللہ کو پٹھاڑے محمد بن عبداللہ لکھ لیکن حضرت علی المرتضاء نے کیا جواب لیتا ہے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں توہرِ نا کو اپنے ہاتھ رہا نہیں مٹھا سبحان اللہ حالانکہ حکم آہا ہے مشرقین مکہ کفارِ مکہ دیکھنے مٹھا رہے ہوگا یہ بیت گستاخ یا رسول اللہ کو مٹھا رہے ہوگا محمد بن عبداللہ محمد بن عبداللہ حضرت علی المرتضاء نے سرکار سے نقصہ مٹھا ہے حکمی حقیں مٹھا ہوگا معلوم دیا جتاں عدہ بیج کمی آوے یہ عدہ بیج نقصہ ہوئے یا نقصہ ہوئے اُتھا احترام کو مجھے نظر کھا گئے حضرت علی نے نہیں مٹھایا لیکن سرکار نے اپنے حضرت علم قلب میں مٹھا آپ نے بے کہیں وہ حکم نہیں مٹھا ہی وہ ستے جو جلل علی نے مٹھایا وہاں کون مٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سبحان اللہ نے اپنے پیر مبارک دیئے راگ مبارک راگ مبارک یہ کو اپنے سرے کے جانے راگ مارنا راگ دلی چھو خون پڑھایا کہ خون جڑھا ہے میری آقا کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ تھی گیا ایک صحابی کو فرمائے خون بنجھو ایک کو کہنے بہر ایک کو بیٹھو ایک کو کہنے چھپاؤ حکمہ جو ایک کو بہر بنجھو یعنی نعوذ باللہ میں یہ لفظ نہیں آتا جو سائے کر دیو فرمائے چھپاؤ حکم ہاں چھپاؤنہ تھا لیکن صحابی رسول حضورت مقام کو سمجھ دیا سرکار تھی شان کو سمجھ دیا بہر جلے کے آپ آئیں دے سارا خون پیچھوڑا حکم دہائی کو چھپاؤنہ لیکن آپ نے پیچھوڑا جلے واپس ہے سرکار کو ہر چیز دائر میں آپ نے فرما میں خون مبارک کی نہیں گئی یا رسول اللہ میں دہو پیچھوڑے آپ نے فرمایا تیلو تے جہنم دی بھا حرام سبحان اللہ سبحان اللہ جا بات حالانکہ گریہ ہویا جیرا خون ہونے نا دم مصروف جانور حلال جانور دیں کیوں نہ ہوئے وہ بھی حرام ہوئے جلے آپ جانور گزیبہ کریں دم مصروف ہن نکل دیں خان رہی تھی یہ حرام ہوتے ہیں آج گل دیں مرگی خانے آلے ان کو بلک سے بنا بڑو دویج پاڑے ہیں کافی چیزیں ہیں جلے آپ مرگی آلے پتہ ہی کہیں نہیں جو ہرام ہے یا مقروع ہے بس رگڑی آنے وزار پورا تھی ہوئے میرے آقا کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں غلامہ دی اعادت ہے وہ ہر میرے حضور دا ادم ملہوز رکھ دیا نبی سیدہ احترام ہیں اور آپ دے احترام بھی خادر تن مندھن گربان ہے آپ دے احترام بھی خادر جانا گربان ہے میں بس ایک شید پڑھنا بھی کیوں کہ سردی دا موسا میں بارو لوگ بیٹھن اندھیرہ نے کوئی تم محسوس نہیں تھی نبی ایک چلے ہی رکھو لیکن سردار میں فرمائی اس سے رو اللہ تو اس سے رو لوگوں کی دیسانی پیدا کرو تنمینا کرو سبحان اللہ گستاخ جڑے گستاخ ہر بھی لے وہ گستاخ ہی ہوتے منافق منافق ہی ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقہ نٹھا انہا کیا سا محمد کو محمد ہی صلی اللہ علیہ تے محمد دا مانے ہو باللذی ہو میں دا مرہ تنبا دا مرہ جڑی حسنی دیوان وال تعریف کی دیوانی اللہ انہا خبیصہ نے کیا کیا محمد دے وزند دے مزمم نارک بیتا لعوز و بیتا اللہ گستاخ جہاں مزمم دا مانے جیدی برائی کی دیوانی جیدی برائی کی دیوانی انہا سرکار دا نعوز اللہ من ذالک مزمم سرنا شروع کرنی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلے جو ایک گستاخی میکرے لے تھا آپ صحابہ دے مجمع پہ جہاں سرکار نے فرمایا صحابہ غور کرو اللہ نے گستاخ خانی گستاخی میلے کنو کی میں پھیر بھیجئے گستاخ خانی گستاخی میلے کنو کی میں پھیر بھیجئے انہاں دی برائی بے حیائی میلے دکی میں پھیر یہ سرکار نے فرمایا یشت مونا مزمم ویالعنونا مزمم مزمم کو مندے گاڑنن مزمم کو گالی دینن فرمایا آنا محمد میں تھا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا میں کو مزمم نہیں میں تھا محمد خانہ محمد میں محمد ہوں یہ بس احتیاطی ضرورت ہے لفظہ دے اندر احتیاطی ضرورت ہے گفتار کے احتیاطی ضرورت ہے نصریات کے احتیاطی ضرورت ہے علماء نے لکھے اگر کوئی غیر نبی کن ہو یعنی آج کارج میں قادیانی لانتی بدن کوئی بندہ گر کوئی قادیانی کن پوچھ گئے کوئی سچی سچائی دلیل پوچھ گئے یعنی آج کن پوچھ گئے اگر کوئی بندہ سمانی کو کرے تو ہم نے کافر تھی یہ واسطے جو کوئی پتہ ہے کہ ایسا جنہاں تا کلمہ پڑھے وہ آخری نبی ہے محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے انہوں نے بعد کوئی نبی کہیں اگر کوئی کہیں بے دلیلی منگے جاتا کافر تھی اللہ نے آپا کہوں بے حد سوڑا نبی ادا فرمد ہے اور اسا آپ نے شکلہ آپ بگاڑی باتے ہیں حضور کرتے تھا دیکھو کیوئے چہرے آنے لور آنے مصواق کرتے دیکھو کیوئے موہ دہنے جو خوشبو آنے بگڑے جڑے چہرے جڑے بندہ آخری گار تو کافر دوران جنگ کافران دی صافے جو ریکہ دینے بھی اسی بنا آگیا حضور کرتے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ہونے ہونے مسلمان تھی وجہاں تورہ کلمہ پڑا اگر میں ہونے مسلمان تھی وجہاں کیا میں جنت جیسا سرکار نے فرمایا تو جنت جیسا سباہناللہ وہ کہاں سی میں توری تر کو جنگ لڑتا ہوئے شئیسی وجہ سے آپ نے فرمایا میں گارنٹی دے نا تو جنت جیسا سباہناللہ وہ کہاں سی میرا موہ کالا سی آئے میں بالکل بلینگ فیس آم موہ کالا ہے جس میں سے بدعوانی کوئی ہے کپڑے میں نے کوئی چیلنج خراب ہے سرکار نے فرمایا اللہ تی کو جنتی لباسی رنگ تیرے چٹا کر رہے فیق تیرے جیسا مجھے خوش گوہا سی سباہناللہ بس سرکار تک مپڑھا مسلمان تھی کیا جاں کوئی نماز بھی پڑھی کوئی عبادت نہیں کی تھی جنگ تے دوران کافران تی صافے جوائے تے والکافران مقابلے لڑتا لڑتا شہید تھی سباہناللہ جڑے بیلے وہ شہید تھی گیا جاں میں شہادت نوش کی تا غور کرو اتنی تھوڑی دیر شہید تھی کہ سرکار اُدھے ہوتی تشریف کی دیگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُدھے باڑی دیکھو تشریف کینگے اور حضور کے گھڑن فرمے دیکھڑن کون تاسواد الواج ہے فرمائے تیرا مو کالا سیاہ تو سیاہ مو بارے ہوا سیاہ مو بارا ہوا قد بیس اللہ اللہ تیرے چہرے وہ چٹا کر رہے سبحان اللہ فرمائے تیرے جسمیں جو پہلے بدبو آنی پہ اے مو کشبو آنی پہ سبحان اللہ صحابہ کو فرمائے اللہ نے کو جنتی لباس ہی پہ آنی دی اور آپ نے اے بھی فرمائے میں دیکھ سے جنت جب دو ہو رہایا بیٹھے جیڑی ہاں ہی دے جسم دے تو گھر دو غبار بوسا بیٹھے سبحان اللہ حضور تھی غلامی دے بڑے فیضہ محفل جاؤ احترام لالا بھروڑو لو پتہ لگے جو محمد عربی دا غلام میں آہ مردہ اللہ ماشاءاللہ وہ کسمہ تعلیلہ کیونکہ پتہ لگے کوئی غنڈہ میں دا پہ کوئی عوارہ میں دا پہ کوئی بدماش میں دا پہ کچھ نصیبیں لوگ جنہ دی گال سن دے لوگ سمجھ دیں تو یہ شریف پہ آنی دے یہ کوئی حیاء نہ پہ آنی دے یہ کوئی باہ حیاء پہ آنی دے وہ مسلمان دے مسلمان دے شیر ریزوی صاحب بڑا پڑھ دیاں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کھانا یہ جتنے تو دوست ہیں سارے تو آپ کو زلیل کرنے والے ہیں حقیقی دوست یا خدا ہے یا سونا دوست پہ دوستان کے حالات تو ساڑے کوئی دنیا ہے وہ دوست بھی ہیں جڑے دنیا ہے کئی کئی دوکھیں لیں فرانڈ کریں لیں منافقت کریں لیں لیکن ہی کو دوستیں دوستان پاشن کے گیرہ دست دوست دوستوں ہوتے جڑا دوستہ حد پکتے ہیں ہر ہی کو دوست نہ سمجھو جڑا خدا دا دوست کہنی ہوتے ہیں لگی میں دوست جڑا خدا دی سویان کہنی ہوتے ہیں کی سویان کہنی ہوتے ہیں اسا ہی بستے میں خود بھی تردانا دنیا دے کوئی بھروسہ کہنی بس جے کو حضور دا غلام رکھوں دینا محبت کر جڑا نبی سہیدہ احترام کرے انہیں جانا انہیں مانا نرکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوئے ہیں اللہ تعالی محمد حسیب صاحب قبول فرماؤے ہیں سلام سلام دے با دعا محمد حسیب صاحب جانے نرمات پہلاکو سلام مصطفی صاحب جانے نرمات پہلاکو سلام جانے نرمات پہلاکو سلام جانے نرمات پہلاکو سلام سلام جانے نرمات پہلاکو سلام زب Frozen سلام جانے نرمات پہلاکو سلام جانےzer جانے سلام جانے زباکو سلام قلب میں کوئی عشاء ہے وہ نہیں جو تیرے یا یہاں نہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حقیق سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا علیکہ یا علیکہ یا علیکہ یا علیکہ صدقہ غلطے رسول یہ سلام علیکہ یا علیکہ یا علیکہ سلام علیکہ یا 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 علیکہ محمد وآلہی 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 محمد وآلہی